اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ کے پرائیوٹ سکولوں نے فیس کم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور صوبائی حکومت کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا نجی سکول سیٹیشن نے حکومت کے جانب سے فیس میں کمی کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا ہے آل پرائیوٹ سکول سیٹیشن کے رہنمہ کاشف مرزا نے کہا ہے کہ سکول فیسوں میں بیس فیصد کمی کے حکومتی فیصلہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے اس لیے اسے مسترد کرتے ہیں اور اس فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے دوسری جانب سندھ پرائیوٹ سکول سیٹیشن کے رہنمہ سید حیدر علی نے کہا ہے کہ سکول فیسوں کا معاملہ بہت حساس ہے سوبے میں نیجی سکول ستینتیس لاکھ سے زائد بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور ان میں سے دس فیصد بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے اس صورت میں سکول فیصوں میں بیس فیصد کمی نہیں کر سکتے حکومتی حکوم کو عدالت میں چیلنج کریں گے سندھ پنجاب کی حکومتوں نے کرونا وائرس کے باعث شٹیوں کے دران نیجی سکولوں کو ہدایت کی تھی کہ فیص میں بیس فیصد کمی کی جائے اور دو ماہ کی کٹھی فیص وصول کرنے کے بجائے مہانہ بنیاد پر فیص وصول کی جائے